بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش رحلی صدیری وعیسلی عمری و آخر سلام علی صانیف کا حقاولی میں عبدالرحمان یاسین آپ کی خدمت میں ایک بار فٹس جازہ ہوں Today I am decision about Bachelor of Emergency and Intensity Care so pre-medical کے بعد after FSC جو ہے یہ ایک course کروایا جاتا ہے اس کا جو کہلیں کہ BS کی جتنی list ہے جو after pre-medical FSC کے بعد کرتے ہیں BS کی list ہوتے ہیں BS anesthesia BS dermatology bs optometry bs جتنے بھی courses ہیں ان میں ایک جو ہے بڑے نمائیہ نام جو ہے ان میں سے ہے bachelor of emergency and intensive care یہ profession کیسا ہے اس کے مطلق جو ہے total بات آپ سے کریں گے تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے bachelor of emergency and intensive care یہ ایک پڑے کے emergency والی field ہے یہ کہلیں کہ جتنے بھی جو جو بھی اس میں جو ہے انڈرول ہوتے ہیں جو یہاں جو کرنا چاہتے ہیں جو کر رہے ہیں یہ کہلیں کہ بڑے کہلیں حساس جو ہے sensitive جو ہے condition کے اندر ان کا کام ہوتا ہے لائک کنی دماغ کا ہو گئے تو یہ آپ کو نمائن حظر آئیں گے اگر کہیں آپ کو آئی سی او میں سی سی او میں بڑی ایمیڈیسی جو ہے جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے فوراں جو ہے ان کو لے جاتے ہیں یہاں ایمبلنس وغیرہ میں یہ جو پہلے کا جتنا کام ہوتا ہے آپ کو یہاں پھر تی بی امداد وغیرہ یہ تمام جو ہے medical کا profession یہاں ایمیڈیسی سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس کے لئے جو کہلیں کہ جو criteria جو باقی subjects کے لئے ہوتا ہے باقی جو program سی لئے بیچرڈ medical کے یہ اس سے ہٹ کر جو ہے اس کا irritability criteria اور جو بھی ہے process مختلف ہے وہ اس لئے کیونکہ یہ ایک ایمیڈیسی فیلڈ ہے اور ایمیڈیسی کے اندر ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے ایکسپرٹی کام آتی ہے ایمیڈیسی کے اندر ایکسپیرنس کام آتا ہے اس کے لئے وہ ایک تیلیں کے بڑے جو ہے جن کا ایک اچھا جو ہے ایک اکیڈیمک سکور ہوتا ہے ان کو اس کے فیلڈ کے اندر زیادہ ترچیز دی جاتی ہے اسی طرح آپ ساتھ بات شیئر کرتے چلیں ہیں جس طرح باقی جتنے بھی پروگرامز آتے ہیں بی ایس آ نتیزی آر مطولجی اس کی مطلب میکنی ویڈیو اس کی اپ لوڈیو اپ لوڈ پڑی ہونا آیا یوٹیو بینل پر تو کسی کا criteria minimum 45% ہے کسی کا 50% ہے تو جب بات آتا ہی ہے بیچالر of emergency and intensity care unit تو اس کی جو ہے eligibility criteria 45 یا 50% والا نہیں ہے اس کا eligibility مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے منم مارکس آپ کو پرائیوٹ یونیورسلیٹی میلے اپلائی کرنے کے لئے 60% مارکس ہے منم چاہیے ٹھیک ہے آپ کسی تاکہ پرائیوٹ اتارے کے اندر آپ اپلائی کر سکیں چونکہ آگے بات کی جائے گورورمنٹ سیکرٹ کی گورورمنٹ انسٹیٹوٹ کی تو وہاں پر بھی جو ہے الیجیبیلیٹی ریڈ ایڈیا 60% منم مارکس ہے لیکن وہاں پر چونکہ گورورمنٹ سیکرٹر ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے میریٹ لگتا ہے میریٹ پولیسی آپ کو پہتا ہے تو میریٹ کافی جو ہے اونچا لگتا ہے اس کے لئے آپ کو شدید منت کرنے پڑتے ہیں فسی میں تو اس لحاظ سے یہ احسان بھی ہے اور ایک لحاظ سے یہ مشکل بھی ہے مشکل اس لئے ہے کہ اس کے لئے جو ہے آپ کو مارک زیادہ چاہیے پرائیوٹ کے لئے پرائیوٹ کے لئے بھی آپ کو زیادہ مارکس چاہیے تو بہت طلبہ کے نہیں آپ آتے سوال پڑھاتا ہے تو یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ یہ اس کے لئے پرائیوٹ میں بھی اگر آپ نے اپلائی کرنا تو اس کے لئے بھی آپ کچھ ہے مارکس منم سسٹی پرسند چاہیے اس لئے مشکل ہے آسان شعبہ میں نے کہا اس لئے کیونکہ اس کے لئے نہ تو کوئی ٹیسٹ کی ضرورت ہے آپ کو یہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے آپ کو یہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے وہ تمام کے تمام ویب سیٹ پر موجود ہیں پاکستان میڈیکل ڈینڈر کالوجی جس کے جو ہے یہاں پھر اچیسٹ کی ویب سیٹ پر موجود ہیں میڈیکل اتنی بھی ایوریوریسٹی سی یہ پروگرام اوفر کر رہے ہیں تو یہ پروگرام تھوڑے ایمیڈنسی سے ریلیٹیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پڑا کہنے کے حساس جو ہے یہ شعبہ ہے تو اسی طرح جس طرح یہ حساس شعبہ ہے اسی طرح اگر چونکہ بات کی جائے اس کی آتے ہیں اب اس کے خورس کے دوریشن کی طرف کے دوریشن کتنا ہے تو یہ یاد رہے کہ بی ایس خورس ہے اور اس کا چار سال دوریشن ہے چار سال کے بعد ڈگری مکمل ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے ایلیجیبیلیٹی کریٹ ایڈیا وہ بھی میں نے اپسا ڈیسل کیا کہ نمیمہ مارک سے جو ہے سسٹی پرسنٹ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سوال بڑا جو ہے پوچھا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جو ہے جتنی بھی ہسپیٹلز ہیں ان میں رہتی ہے ان میں ضرورت رہتی ہے اور یہ نہیں کہ ان میں جو ہے سیٹس فیل ہوگی ان کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو ہے یہ عملہ جو ہے کہ لیں کہ ایمیرنسی کا عملہ ہوتا ہے اس کی ضرورت کافی رہتی ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ نرٹس is the right hand of ڈاکٹرز اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی عملہ ہے ایمیرنسی کا that is the backbone of ڈاکٹرز یہ چونکہ ڈاکٹرز جو ہے سرجری یا پرفارم کرتا ہے یہ دو بھی معاملات کرتا ہے ایمیرنس سے لے کر وہاں تک شیپ کرنا یا جتنے بھی وہ ایمیرنسی معاملات ہیں وہ یہ ایمیرنسی کا عملہ کرتا ہے یہ ہی پرسن کرتے ہیں تو یہ اس لحاظی شعبہ کیلنے کے عزت والا یا مشکل شعبہ بھی کہہ لیں آپ تو job availability بھی آتی ہیں hospital میں اندر salary package جو ہے اس کا اچھا ہے کافی اچھا ہے تو اس لحاظی طلبہ پوچھتے ہیں کہ اس کا پریشان ہاتے ہیں پوچھتے ہیں ہم یہ کرنے لگے ہیں تو کیسا ہے تو salary کے لحاظ سے بھی شعبہ اچھا شعبہ ہے ہر جگہ اس کی جو ہے private sectors میں اس کی جو salary الگ ہے اس کے بعد جو government sectors ہیں ان میں اس کی جو ہے یہ salary کہہ رہا ہے وہ package بالکل الگ ہے تو اس پر depend کرتا ہے وہ کیسے salary آپ کو provide کرتے ہیں جو کہ government sector میں اگر آپ apply کرتے ہیں تو وہاں پر سارے government sectors میں ایک fix salary چلتی ہے لیکن جب بات آتی ہے private sectors کی private hospitals کی private cleanings کی تو وہاں پر جو ہے نظام کو change ہے تو ہر private hospital کی ایک اپنی demand ہوتی ہے ایک اپنا جو ہے اس کا score ہوتا ہے ایک اپنے لحاظ سے ان کا سارا معاملات ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہ جو ہے ایک salary package رکھتے ہیں تو ہر جو hospital private کا مختلف ہو سکتا ہے سو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا salary بھی اس کا discover ہوگی جو اس سے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد eligibility criteria وہ بھی آپ ساتھ discuss کیا گیا یہ شعبہ کیسا یہ بھی آپ کو ساتھ بیان کیا گیا سو یہ تمام جو ہے تدابیری اور یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں آپ کو یہ ایک اور اس جو جان کرنے سے پہلے یہ چیزیں معلوم ہونا ضروری تھی اور ہونی بھی چاہیئیں یہ شعبہ بڑی میں کہتا ہوں بہت ہی ایک ماہر شعبہ ہے اور اچھا شعبہ ہے اور میں شعبہ کی دل سے جو ہے عزت کرتا ہوں کہ یہ شعبہ دراصل واقعی جو ہے جب کوئی ڈروٹ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ آپ کو نمائن نظر آتے ہیں کہیں پر آگ لگئی ہے تو لوگ نمائن نظر näھیں کہیں پہ سلاب آگیا تو لوگ نمائن نظر ننگے اگر کہیں دھماکہ ہوگا تو لوگ نمائن نمائن انداز کرتے ہوں نزر آرہی ہیں زلزلیں آئے ہیں. تو تب لوگ نمائن نظر آرہے ہیں یہ ایم نیسی کا عملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں دل سے ان کو سلام بھی ہیں ان کو عزت بھی ہے اور یہ شعبہ اچھا بھی ہے اور طلبہ طلبات اس شعبه کو جوان کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے مارک سے تنی ہیں سیگری پرسن سے اباب ہیں سیگری پرسن تک ہیں تو وہ اس کو جوائن کریں بلا جو ہے سوچیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کہ ہم جوب ملے گی اچھا شوبہ ہے یہ اس کے آپ بھی فکر ہو جائیں کہ یہ شوبہ کیسا ہے that is very good program for medical after after pre-medical تمام جو ہے procedure structure میں آپ سامنے جو ہے بتایا اور اس کے جو کونگوں سے universities ہیں جو اس کو offer کر رہی ہیں اب یہ university کی پوری تعداد ہے کافی زیادہ universities ہیں یہ کر رہی ہیں میں ایسا کر رہا کہ description میں آپ کو یہ پوری تعداد مل جائے گی یونیورسٹی اس کی کون کو انسی یونیورسٹی جو ہے اس پروگرام کو offer کر رہی ہیں so i think شالیمار یونیورسٹی شالیمار میڈیکل جنڈر کالیج اس کے بعد بشیر میڈیکل اس کے بعد حمدرد میڈیکل کالیج اس کے ساتھ ساتھ میری جو مائنڈ میں ہے سینر میڈیکل یونیورسٹی اس کے ساتھ ساتھ بشیر میڈیکل اور شہید زلفگارل بھٹو میڈیکل یونیورسٹی یہ جو ہے offer کر رہی ہیں یہ تو میں نے چندک نام جو زبان پر میں لے لی ہے یہ کافی تعداد ہے لہور میں بھی ہر شہر میں یہ موجود ہے جو یہ پروگرام offer کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے لیسٹ آپ کو description میں مل جائے گی مجھتی جیے اجازت وما علینا اللہ البلغ المبین تینکیو والا حافظ